یا نبی 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 السلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سیر کراؤں گا خیبر کی ہمیں آپ کو خیبر کے قلعے دکھائیں گے جو کہ کافی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں ہم نے تین بجے کی سلوٹ بوک کی تھی یہ ٹکٹ ہے تین آورز کا نائنٹی فائف سار لیتے ہیں یہ لوگ تو ابھی ہمارا تین بجے ٹور سٹارٹ ہوگا اور یہ ہمیں وہاں پر لے کے جائیں گے اور ہم مزید ڈیٹیل جو ہے ہم آپ کو وہاں پہنچ کر بتائیں گے خیبر سہرائی آتش فشا کی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والا ایک منفرد مقام ہے جب ہم وہاں پہنچے تو ٹور گائیڈ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کو لینڈ آف وارڈ کینوز بھی کہا جاتا ہے اور انہوں نے جیولوجی کے بارے میں بھی بات کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو تین چیزیں بتائیں گے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ خیبر میں کس طرح پانی ریسٹریبیوٹ ہوتا تھا وارڈ چینلز بنے ہوئے تھے اور پھر ہم آپ کو خلہ کی طرف لے کے چلیں گے اس کی اسلامی تاریخ بتائیں گے اور حضوی خیبر کے بارے میں بات کریں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے بارے میں بات کریں گے اور پھر آخر میں ہم آپ کو وارڈ سپرنگز بتائیں گے جہاں سے سارا پانی ریسٹریبیوٹ ہوتا تھا سید الانبیاء مرحبا مرحبا اے حبیبِ خدا مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا بے کسوں کی ہوئی آج چارہ گری تو اب جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ابھی ابھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پر ایک بڑا زبدہ سسٹم تھا ہمیں لوگ کیا کرتے تھے پانی ایکوئلی ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے فارمرز کو مطلب کچھ ان کی باریاں لگی ہوتی تھی کہ اس وقت اس بندے کو ملے گا اس وقت اس بندے کو ملے گا تو یہ کائنڈ آف انہوں نے ڈیم بنایا تھا ایک جگہ سے بند کر دیتے تھے پھر جس کو ضرور ہوتی تھی دوبارہ اس کو یہ کھول دیتے تھے ابھی ہم آپ کو فورٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ ہمیں خلہ دکھائیں گے پھر اس کے بعد یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو وارڈر سپرنگز دکھائیں گے وہ کہاں پر ہے تو آئیے میرے ساتھ تو ہم پہنچائے ہیں کلہ کے پاس آپ میری پچھلی سائیڈ پہ کلہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں کی ہسٹری ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پہ ساتھ آئے تو یہ جو علاقہ تھا یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا یہ علاقہ کافی ذرخیص تھا کجوروں کے اعتبار سے ہریالی پانی تو مسلمانوں نے جب اس کلے کا محاصرہ کیا تو ان کو کافی مزاہمت اٹھانی پڑ رہی تھی یہودیوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے کلہ فتح ہوگا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے پوری رات سوچتے رہے کہ کل کس کے ہاتھ میں علم ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہے ان کو بلایا گیا حضرت علی کی آنکھیں خراب تھی تو حضرت علیہ وسلم نے اپنا لعابدان ان کی آنکھوں پہ لگایا تو پھر حضرت علی جو ہے وہاں گئے کلے پہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آئے تو مرحب باہر نکلا تو مرحب نے کہا کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں میں ہوں مرحب جسے سارا خیبر جانتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو پھر حضرت علی نے تلوار سے اس کے سر پہ وار کیا اور جبڑے تک اس کے دو ٹکڑے کر دیا یہ دیکھتے ہی یہودی گھبرا گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا تو اس وقت حضرت علی نے جو ہے وہاں کا دروازہ ایک اکھاڑا اور اس کو اپنی ڈھال بنا دی اور پھر جو ہے لڑائی چلی اور آخر کار مسلمان جو ہے شجاعت سے لڑے اور پھر جو ہے فتح ان کی ہوئی اور یہودیوں نے اپنے ہتھیار ڈاگ دی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قلعہ کتنی ارچائی پر بنا ہوا ہے ان کا ڈیفنس سسٹم بہت سٹرانگ تھا تو جب بھی یہاں پر کوئی آتا تھا فر ایکزمپل ان پر حملہ کرنے تو یہ اوپر سے تیر برسا دیتے تھے یا پتھر پھینگ دیتے تھے مرحب دونیم حیثر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کب نہیں یہ مادہ علی کا ہے منظر فضائے دہار میں سہارا انی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارا انی کا ہے ہم وارٹر سپنگز پر پہنچ آئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سارا پانی پورا اس علاقے میں تقسیم ہوتا تھا وہ جو انہوں نے پہلے ایک نالیا ٹائپ بنائی ہوئی تھی کہ جس جس کو پانی پہنچانا ہے تو وہ بند کھولتے تھے اور اس کی طرف پانی چلا جاتا تھا تو یہ جو ہے مین جگہ ہے جب ہم یہاں پہنچے تو ٹور گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہاں کی زمین جو ہے بہت ذرخیز ہے کیونکہ جو لاوہ نکلتا ہے اس کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں وہ اس زمین میں گل مل سے جاتے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں خجور کے درخ کسیر تعداد میں زمین خیز ہے اور یہ وارٹر سپرنگز انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلے یہاں پر تین سو ساٹھ وارٹر سپرنگز تھے جو اب تقریباً سیونٹی ون رہ گئے ہیں یہ ہیں نواف جو یہاں کے ٹور گائیڈ ہیں انہوں نے بڑا اچھا ہمیں ایکسپلین کیا ہے انگلش میں بھی ایرابک میں بھی تو جب آپ یہاں پر آئیں گے تو نواف آپ کو ملیں گے thank you very much نواف for your time thank you thank you i've had fun i hope you've had fun yeah thank you very much سلام نیتر چل نشی میتھا پیارا ہے نام آپ کا آسیوں کا سہارا ہے نام آپ کا جب بھی دل میں اتارا ہے نام آپ کا جب بھی دل میں اتارا ہے نام آپ کا وادی جمع باد بہاری چلی یا نبی یا نبی سید الانبیاء مرحبا مرحبا اے حبیبِ خدا مرحبا مرحبا آگئے مصطفی آگئے مصطفی آگئے مصطفی مرحبا 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 آگئے مصطفی مرحبا 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 بے قسوں کی ہوئی آج چاہدہ گری یا نبی یا نبی مبارئے ٹرپ آپ کے کتاب کو پہنچا اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیلئے شکریہ آگئے مصطفی آگئے مصطفی مرحبا مرحبا